ہی گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایڈیولوجیکل ون نیشن فر آل انفرمیشن تو فینٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں سی بی ای سی ریزلٹ کو لے کر جو بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور جو ہمارے تک جو سوتروں کے حوالے سے خبر پہنچ رہی ہے وہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے تو اس ویڈیو میں لاس تک ضرور بنی رہیے گا کیونکہ میں آپ کو دو امپورٹن اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں جو ریزلٹ کو لے کر ہے تو دیکھئے ریزلٹ کو لے کر کئی سارے فیک نوٹیس بھی سرکولیٹ ہو رہے تھے ان کو اگر ہٹا کے ہم دیکھیں تو ہمارے تک جو آفیشلز کے دورہ یعنی عدکاریوں کے دورہ جتنے بھی عدکاری ہیں جو سی بی ای سی میں کام کرتے ہیں ان کے دورہ جو بھی تک مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ سی بی ای سی کا یہ ارادہ تھا کہ وہ گیارہ جولائی تک جو ریزلٹ ہے ٹینت کا یا ٹویلت کا وہ ڈیکلیئر کر دے لیکن یہاں پہ دیکھئے اب یہ لیٹر بھیجا گیا ہے چارڈی منسٹی کو اگر اپروال مل جاتا ہے تو یہاں پہ جو ریزلٹ ہے وہ ہو سکتا ہے آج اور ہو سکتا ہے کل تک ہمیں یہ پوری پروپر انفرمیشن مل جائے کہ سی بی ای سی جو ریزلٹ ہے وہ کب ڈیکلیئر کرنے والی ہے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک آج جو ہے آج کا پورا جو سینیریو ہے وہ صاف ہو جائے گا کہ ریزلٹ کب ڈیکلیئر ہونے والا ہے تو اس لیے ہمارے چینل پہ بڑے رہیے گا جیسی کوئی انفرمیشن آئے گی اوفیشل انفرمیشن میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا تو چلیئے بندے کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ جو سی بی ای سی ہے اس نے لیٹر بھیجاتا ہے سی بی ای سی کا جو پورا ریزلٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ آپ سب کو پتا ہے کہ جو آپ کی اوریجنل مارکشیٹ ہوتی ہے وہ اسکول تک جاتی ہے کیونکہ دیکھئے جو آپ سی بی ای سی کی ویب سائٹ پہ جب آپ ریزلٹ ڈیکلیئر ہوتا ہے جسے ہم سی بی ای سی ڈورٹ انا ای سی کہتے ہیں جو ویب سائٹ ہے ویب سائٹ ڈومین ہے وہاں پہ جو آپ اپنا جو مارکشیٹ دیکھتے ہیں ریزلٹ دیکھتے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہوتا اوریجنل آپ کو اسکول کی طرف سے ملتا ہے تو دیکھئے اس بار کیا گیا ہے سی بی ای سی نے اس بار تھوڑا الگ سسٹم کیا گیا ہے کیونکہ اس بار پینڈمک کے دوران جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں کافی دیر ہو سکتی ہے سی فیڈ سکول ملا کے بات کریں جو پہلی اپ ڈیٹ یہی تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی کی آپ کا آج یا کل میں جو پورا سینیریو ہے ریزلٹ ڈیٹ کو لے کر وہ ڈیکلیئر ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ سل جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کی کل یا پرسو تک جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ آ جائے کیونکہ کوشش ہے اچارڈ منسٹری اور سی بی ایسی کی پندرہ تاریخ سے پہلے یہاں میں کہہ سکتا ہوں جل سے جل جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا جائے کیونکہ ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے اور نیا شہشن جو ہے اس میں پرابلم بھی آ رہی ہے اب دوسری امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ سب کے ریزلٹ کے ریگارڈنگ ہے تو اس لیے آپ یہ دھیان سے سنیے گا تو یہاں پہ دیکھئے کہ آپ نے ایپ کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے ڈی جی لوکر تو وہاں پہ آپ کی بار سی بی ایسی نے کیا کرا ہے جتنے بھی جو ڈی جی لوکر میں امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سرکار کے دورہ یہ سرکار کا یہ ایپ ہے جس میں آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ سی بی ایسی نے اس بار آپ کی بار ڈی جی لوکر کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنی اوریجنل مارک شیٹ اوریجنل مارک شیٹ جو ہے اپنی ایکسس کر سکیں اب یہاں پہ آپ کو دھیان جو دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب کی بار جو بورڈ ہے اس نے سارے کے سارے جتنے بھی ریجسٹر نمبر ہیں آپ کے جو بھی اپنے نمبر دیا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایسی میس مل لہا ہوگا اس ایس میس میں آپ کو یہ بھیجا گیا ہوگا کہ جو رول نمبر ہے اس کو آپ کو سیکیورٹی پین کی طور پر استعمال کرنا ہے کیونکہ دیجی لوگر جو ہے آپ جو ہے ویب سائٹ سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے پلے سٹور سے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیوں دیکھیں ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں دیجی لوگر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کیونکہ ویسے تو آپ اپنا سی بی ایسی پہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو اوریجنل مارک شیٹ ہے جو اوریجنل میں کہہ سکتا ہوں ڈاکومنٹس ہیں یہاں تک کی مائیگریشن سیٹیفیکٹ بھی اگر کسی کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو ڈیجی لوگر پر مل جائے گا اور جتنے بھی ڈیجی لوگر کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ہر جنگہ ویلڈ ہیں تو اس سے کیا ہوگا سی بی ایسی کو زیادہ پریشانی نہیں آئے گی سی بی ایسی جلسیل جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے وہ دے دے گی بچوں کو اور اسٹوڈنٹ آسانی سے جو اپنا ایڈمیشن ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھئے ٹرانسپورٹیشن اسکول تک کافی دن لگ سکتا ہے تو اس لیے سی بی ایسی نے اوپشن لیا ہے کہ ڈیجی لوگر سے سب کو اوریجنل ڈاکومنٹ دے دیا جائے اس کی آپ ہارڈ کوپی نکال کے اپنے ایڈمیشن میں جلسیل استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ڈیجی لوگر جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا اپنے آپ کو ریسٹر کرنا ہے اور ویسے تو ڈیجی لوگر پہ آپ کا ڈیفارٹ اکاؤنٹ بن چکا ہے اکارڈنگ ٹو سب میڈیا ریپورٹس اور یہاں پہ میں آپ کو بزانا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف اپنا جو آدھار کارٹ کے ساتھ نمبر لنک ہے اس پہ جو آپ کا ریسٹر نمبر ہے سکول کے ساتھ یا سی بی سی کے ساتھ اس پہ اوٹی پی آئے گا جب اوٹی پی آپ فیل کر دیں گے جیسا کہ بورڈ نے کہا ہے کہ آپ کو جو اپنا رول نمبر ہے یہ چیز آپ کو دھیانک نہیں ہے جو آپ کا رول نمبر ہے اس کو آپ کو ازا سیکیورٹی پین استعمال کرنا ہے یعنی جب بھی آپ اسے کھولیں گے تو اس میں آپ کو اپنا رول نمبر ازا سیکیورٹی پین ڈالنا پڑے گا اس کے بعد آپ پہ لاغن کریں گے اور اپنا جو مارک شیٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ اوریجنل مارک شیٹ ہے یہ جو مارک شیٹ ہے یہ اپنا کسی بھی انسٹویشن میں جا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کا طور پر کام کرے گا اسے کے ساتھ آپ ویب سائٹ پہ بھی اپشن ہے آپ کے پاس دیجی لوکر ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان یہاں سے بھی آپ اپنی جو مارک شیٹ ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں یہ تھی دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو مجھے آپ کو بتانی تھی پہلے تھی سی بی سی بورڈ اگزام ریزلٹ کو لے کر کیونکہ آج یا کل میں میں آپ کو بتا دوں گا اسی کے ساتھ جو اپ ڈیٹ تھی یہ میں جو آپ کو بتانی تھی جو لیٹر بھیجا گیا ہے سی بی سی کے دوارہ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ ہے ڈی جی لوکر کے بارے میں جو مجھے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے تو فرنٹس کیسے لگی اپ ڈیٹ آپ مجھے کمنٹ شکچر میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو جادہ سیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ اس کا بینیفیٹ ان کو بھی مل سکے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوات ہمارے چینلن پیسے بنی رہیے گا جائے ہیں جے بھارت